موسیقی موسیقی ابے یار اب کونسا کیڑا کاٹ گیا یار تجھے چھوٹی عزتہ مجھے مجھ کو چھوڑ کر وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا تو نہ بس اس کے لوٹنے کا ویٹ کر اور مجھے سونے دے یار اس نے اپنا باپ سے کیا وہ وعدہ نے پانا ہے کہتی ہے میری محبت کے آگے اس کے باپ کے بھروسے کی دیوار ہے اور وہ سے نہیں دھو سکتی اپنی بہن کی طرح یار مجھے ایک بات بتا تجھے وہ دیوار پہلے نظر نہیں آئی پتہ نہیں اب میں کیا کروں گا یار مر جاؤں گا اس کے بغیر اب بے یار تو نہیں مرے گا تسلی رکھ اللہ اللہ صرف نیک لوگوں کو جلدی بلاتا ہے گوڈ نائٹ نہ ایسی کونسی کالی پڑ گی تھی کوئی قصر رہ گی تھی ہماری نیند کیوں برباد کر دی کم از کم کسی کی زندگی برباد کرنے سے تو بہتر ہے نہ تو ہم تیری زندگی برباد کر رہے ہیں میں نے ایسا کب کا ہمی ہمیشہ تو میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیئے چاہے آپ لوگ غلط ہے یا درست نہ ہم کہاں غلط ہے بابا اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے بتائیں کیا آپ نے منہ چچا کی ساتھ زیادت ہی نہیں کی نہ یہ تیرے کان اسفی نے پھر ہے نا نہیں اببا میان نے مجھے بتائے تم اپنی بات کرو یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے یہی بات ہے بابا تو پھر آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نیدہ آپ کی طرح آپ کے دل پر کوئی گھاؤ لگا سکتی ہوں اچھا پتر تو پھر یہ اسفی والا پیار محبت والا ٹویسٹ ڈالنے کی کیا لوڑ تھی غلط ہی ہو گئی تھی لیکن آپ نے بھی تو گوھر کے اور پھر دوسرے رشتے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تک نہیں یہ حق تو میرا مذہب ہی مجھے دیتا ہے امی نہ تو ہم تیرے کون سے حق پورے نہیں کر رہے ہیں اتنے مشکل علاق میں تجھے پڑا لکھا رہے ہیں اور کیا چاہیے تجھے یہی تو افسوس ہے امی اکلو شعور دے کر آپ لوگ حقی چھین لیتے ہیں اولاد سے فیصلہ کرنے کا تم اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں نہیں مجھے ترسٹ ہے آپ پر پر دوبارہ موڑ کر نہیں دیکھو گی اس لڑکے کو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اگر کبھی میں نے اس کی طرف دیکھا بھی تو میری آنکھیں نکال دی جائے گا لیکن اپنے ذہن سے یہ بات نکال دی جائے آپ کہ مانوش رجا کے لیے اس کے بابا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے لو جی ماں جائے تھٹے گھومے بے شک ماں کی تو کسی کوکو پروائی نہیں ہے اسفی ناشتہ بناو تمہیں لیے پھر مولاکات کھڑکانے جا رہے یونیورسٹی جا رہے ممی لف سٹوری تو ادھر ہی سٹھاٹ ہوئی تھی نا پینگیں پیار کی وہیں چڑھائی تھی مجھے پرانا زمانہ یاد آتا ہے کتنا بولتا تھا تو اس کے خلاف ختم ہو گیا وہ سارا سلسلہ منع کر دیوں سے شجیطا ہے کہ کہنے پر چالو چنگا ہے مگرو لتھی ہن تو کتھ ہے ناصری یا نیری کی طرح چچی میں اسفی سے بات کر کے آتی ہوں مجھ سے بہتر لڑکا اسفی میری بات سنو اب ہمارے درمیان بات کرنے کے لئے کچھ باقی نہیں بچا بہت اچھا ہو گیا کہ مانو نے خود ہی اس رشتے کے لئے انکار کر دیا مانتی ہوں میری سگی بہن ہے لیکن تو مجھ سے نہ کھیں زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرگ کرتے ہو اچھا ہوا ایم سوری بھابی پر وہ مجھ سے بہتر لڑکا ڈیزرگ کرتی ہے ایسی کون سی مس ورڈ ہے وہ آپ جانتی ہوں اس نے رشتہ کیوں توڑا ہے اس نے مان رکھا ہے اپنے والدین کا تو تم مجھے تانہ دے رہے ہو کہ میں نے اپنے والدین کا مان نہیں رکھا میں بے وکوف نہیں ہوں میں جانتا ہوں آپ کی اور اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ تانوں کی بات کر رہی ہیں تانے تو مجھے دے رہی ہے ساری دنیا کہ جس بھابی کے لئے تم پوری دنیا سے لڑ جاتے تھے اس بھابی نے پوری دنیا کو مخالف بنا دیا تمہارا مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ایسفی لیکن تم نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے کیا چھپائے میں نے آپ سے بھابی میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی آپ کے سامنے آپ نے اسی کے اشتہار لگا دیا میں نے کوئی اشتہار نہیں لگائے نور میری محبت تھی دل سے عزت کرتا ہوں میں اس کی اور آپ نے اسی کے کھر جا کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں اسفی آج نہیں تو کل یہ بات سب کو پتا چلنی تھی کب تک چھپاتے تم اس بات کو چاہے ساری دنیا کیوں نہ بتا دیتی کم از کم آپ اس طریقے سے تو نہ بتاتی آپ میری سگی بہن ہوتی نا تو میں دیکھتا آپ کس طرح تماشا لگاتی میرا بات اگر صرف دل کی ہوتی نا تو بھی ٹھیک تھا پر آپ نے تو میرا دل بھی توڑ دیا اور میرا مان دی اسفی اسفی اپنی محبت کی جنگ لڑتے تم نے تو پہلے سٹیج پہ ہتھیار پھیک دیا ہے لو مانور آگی لو مانور آگی موسیقی 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 یار ایک بات بتاؤ یہ کپ تک چھپن چھپائیں کونسی چھپن چھپائیں یہی کہ اگر وہ آئے گا تو تم چلی جاؤ گی اگر کسی جگہ تم آؤ گی تو وہ چلا جائے گا ہم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے اچھا تو کرونا ویکسین پر ڈسکشن کر لیتے ہیں میرے خال سے مجھے بھی چلے جانا چاہیے اچھا خاصا چونچ لڑاتے ہوئے زندگی گزاری تھی محبت نے تو غبارے میں سے ہوا ہی نکال دی اموں کو دونوں کیا ہی مسئلہ ہے چجی صاحب بڑی مہربانی ہو گیا آپ کی اپنی بماری والی نا پولی پولی ٹول کی کسی ہور دن وجا لینا ہے اب حمد پکڑے شانکو سجاد بھائی کی فیملی آ رہی ہے عربی بولا بھی تھا کہ سندے کو بولا لو نا اوزن میں منع کر دیا تھا آج بھی منع کر دیتی کیا ہو گئے شجی صاحب کچھ اکل نو ہاتھ لاؤ ایسے چنگے رشتے جو ہوتے ہیں نا ان کے پر لوگ چینوں کی طرح جھپٹا مار دیتے ہیں ہمارے صاحب کو کیا ہے وہ تو ساری زندگی مکنہ ہی نہیں ہے میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار مانو سے پوچھ لیتی مانو سے پوچھ لو وہ ایسی اکل مند ہوتی تو وہ اسفی جیسے ڈنگر کو پسند کرتی اسلام علیکم با علیکم اسلام بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھی کچن میں پہنچ ہیں کھانا کھا اور شام کی تیاری پکڑ سجاد بھائی کی فیملی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے ارے بھئی آئی ہے دو منٹ سانس تو لینے دو پارنش دو گردی تر تر کر گئی بیٹھو بیٹھو ارے اندیو شجی صاحب تنو دو دن اس اولاد کو تن کے رکھے گی تو اکل پہ لگے ہوئے سارے جالے جو ہیں وہ اتر جائیں گے چال اٹھ کچن میں چال میں ذرا اببہ میاں کو کہہ کے ہوں شام کے لیے نظر اچھا چھا سمان لے آئے بیکری سے اٹھا آپ کی طبعیت کیسی ہے بابا ٹھیک ہے مانو بیٹھا اگر تمہیں ایسا جاد کا بیٹا پسند نہیں ہے نا تو تم تم انکار کا حق رکھتی ہو میں سارے حق آپ کو دے چکی ہوں بابا وہ کیسا بھی ہے جو کوئے بھی ہے مجھے کوئے اتراز نہیں ہے کیسے جیوں گا تمہارے بغیر ٹھوٹ مجھ سے الگونے سے پہلے تم نے یہ ایک بار نہیں سوچا اب پہ تو ان دونوں نے کی تھی نا چھوٹا الگونے کا فیصلہ تم اکیلے کیسے کر سکتی ہو سلامتا بار کیسے کر سکتی ہو سلامتا بایین سلامتا بایین موسیقی وہ کیسا لگا آپ کو اس عزاد کے پھر گھرشتہ اگر یہ سوال تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرو جس نے زندگی گزارنی ہے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا اگر اتنا پرفیکٹ ہے تو پھر کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں ابھانی مان لو بیٹی کی آنکھوں کی ویرانی پریشان کر رہی ہے تمہیں دیکھو بیٹا مانو ندہ نہیں ہے وہ تمہاری بات مان لے گی زندگی گھٹ گھٹ کر جی لے گی اوف نہیں کرے گی لیکن لیکن کیا لیکن بیٹا کیا تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو گے دیکھو اگر میں نہ بھی بتاؤں نا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ منہ کے ساتھ زیادتی تم نے کی ہے اور اب وہی زیادتی تم اپنی والاد کے ساتھ کر رہے ہو افسوس تو اس بات کا ہے کہ پانچ سال میں تمہارا ضمیر ایک دفع بھی نہیں جا گا چلو منہ تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے لیکن مانو تو تمہاری اپنی بیٹی ہے نا اس کے ساتھ ایسے کر ہو گئے ویسے بیٹا اگر کوئی آئنا نہ دکھائے تو انسان کو اپنا حاصل چہرہ تو نہیں بھولنا چاہیے نا میں ذرا جا رہی ہوں منہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے تمہارے اببہ کے ساتھ وہاں پنچائت بیٹھی ہوئی اور ہماری پیشی ہے سالی کا تمہارے خیال میں یہ ساری فلم جو ہے ہماری پروڈیس کی ہوئی ہے ایسی لو بجٹ پروڈکشن تو آپ ہی کے ہو سکتی ہے اب بامیانے کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی ہے بیٹا جب تمہوں کی ناک کے نیچے سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں تو پھر یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ تو دعا دو مانوں کو کہ اس سے خود انکار کر دیا ورنہ کہ یہ ایسی بڑی بات نہیں تھی ہے لو جی کہاں لے گیا جلیبی چھکے سالیکہ یہ تمہارا کہاں ابھی جلیبی کھا 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 کے مرا نہیں شکر تو ہوئی کہی ہوگی ماں جی مار تو آپ نے دیا ہمیں جیتے جی ہاری زندگی اببہ نے شجی بھائی کا ساتھ دیا ہے تم یہ اور کیا کرتا ہے گولی مار دے تو اسے لو کرلو گل اڑیک اڑیک یہ چند چڑیا ہے تو وہ بھی ڈنگ پڑھیں گا آپ لوگ مطلب کی بات کیوں نہیں کر رہے اچھا تم تو چھپ کرو ساری آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے ذرا ابھی سمجھ داری سے کام نہیں لیا کم از کم اپنے باپ کی بیماری کا خیال کر لیتی اب تمہیں مطلب یاد آ رہا ہے بی امم اس نے جو غلطی کی ہے سوری کر تو رہا ہوں میں کیوں؟ اس نے زمان کرائی بھی نہیں رکھی ہے کیا؟ کسی کو بیا کل لیتی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم امنا کرو بھئی ہے چیپ اندر ہے اٹھو بھئی ایسا کونسا گناہ کر دیا مانو اور اسپین نے پورا خاندان لٹھ لے کر گھوم رہا ہے میرے بچوں کے پیچھے امم آپ آپ غلط چھے دے رہی ہیں ارے جاہو اب تم ہمیں سکھاؤ گے غلط اور درست اور جو تم پانچ ساروں سے غلطی کرتے چلے جا رہے ہو اپنے بھائی کے ساتھ وہ سارا کسور شجی بھائی کا تھا چلو اس نے تو کر لی ہٹ دھر نہیں میں تم ہی دل بڑا کر لیتے شادوں سے شرم آ جاتی ساری زندگی مننے کو مننہ ہی سمجھتے رہ گئے کبھی بڑے پن کا بھی تو ثبوت دیتے نا اسلام علیکم بھاب بھاب تایب بھاب آئے نا بھاب اس طبیت تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہاں ٹھیک ہوں ارمیہ خیر نہیں سے تو آئے ہو اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں پوچھیں میرے بھائی سے اسے اسے منزور ہے موسیقی اب اب کیا کیا کہا آپ نے بتایا تو ہے بیٹا رشتہ لے کر آیا ہے مانو کا کیا مانو کا رشتہ میرے لی ہے نہیں ہم سایہوں کے لڑکی کے لیے میں بھی یہ نین وین میں تو نہیں ہو تم نین سے تو شاید اب جاں ہوں اب بھا پہلے بھائی کو خفا کیا اور اب اب بیٹے کو خفا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر اس کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آیا ہوں میں بھائی تے پاس بھیک کیوں آپ حکم کریں سچی بھائی حکم کریں حکم کریں ہائے اللہ بڑی ہیپی فیل کر رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کسی ڈرامے کی آخری کس چل رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے چچے بڑی بڑی دیر کر دی میرے بہاں دے آتے بڑی دیر کر دی یا منہ نے بہت زیادیاں کیا میں نے تمہارے ساتھ شاید اسی وجہ سے آج تک نقصان پر نقصان اٹھا رہا ہوں نہیں نہیں میں ایک بار مو سے کہتے تھے خدا کی قسم ساری پروپٹی سر پہ آوار کے پھیک دیتا میں آپ نے تو میرا مانی دوڑ دیا تھا پھینگ دیتے دیتے نہیں ہاں وہی ٹوٹے وی رشتے تو جھوڑنے ہی آیا ہوں پتہ منظور ہے حکم کریں ہوں کب نکا کرنا ہے کب ایک سیکنڈ ہو جائے گا نکا لیکن کوئی دو کا پاڑا تو نہیں ہے نا کہ دو دو نا ایک دو دونی دو چار بندے اکھٹے کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے اور تنو کہاں ارے چھوڑے اممہ عورتوں نے بہت فیصلے کر لیے اب ساری مرضیاں ہم دونوں بھائیوں کی ہیں بس ہاں ہاں بہت اچھا پلان ہے عورتیں بھی خوش ہیں اس طرح سے چلو بھائی مننے تمہیں اپنے شنجی بھائی کی واپسی مبارک ہو بھائی میں ہی طرف سے بھی سب کہاں سنا بھائی کر دیا بھائی بھائی کوئی مو میٹھا کروائے گا کہ نہیں ہاں میں لے کر آتا مٹھائی ہاں 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 انگریزی میں کہتے ہیں فادر شٹ اپ میں سچ کہہ رہا ہوں تنو آپی وہاں پر تو مافید علافی کا فول سیشن ہو رہا ہے بی امم نے خود کال کر کے بتایا بٹو کو اچھا میں بھی تو زرہ دیکھ کر آتی ہوں نا شریکوں میں کونسا حشر کا مدان وہاں پر سیٹ ہوا بھائی 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 ڃب با موسیقی 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 چھترول تہرپی کرانے ہیں میری دہی امی سے تم اندر آئے کسی پہلے گیٹ سے پھر اس دروازے سے ویری لیم کیا میری انکار کے بعد تمہارا دماغ بھی چلنا بند ہو گیا تمہارے اس انکار کو نا اقرار میں بدل دیا تایا آپ بنا تم ٹھیک تو نین میں تو نہیں بول رہے تمہیں لگ رہے میں نیند میں ہوں ظاہر سی بات ہے اپنی ہوشہ آواز میں تو اتنے باؤلے نہیں ہو سکتے تو ارے تایا ابا خود چل کے آئے ہمارے گھر انہوں نے کہا ہے میں بھیک مانگنے آئے ہوں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اوہ چکر پھٹے اہا بھلے بھلے اہا رکو 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 بابا اور بھیک وہ بھی تمہارے گھر یقین ہی آرہا نا تمہیں میرا چلو میرے ساتھ اب رکو چپ پہنچند ہو چپ پہنچند ہو چپ پہنچند ہو چلو دی پہنچو پہنچ ہو پہنچ ہو پہنچ ہو یاں کیا ہوا؟ تایا کہنا بھرا لگا تمہیں؟ ان کا آنا تو بھرا نہیں لگا مجھے مگر جس طرح سے وہ مانو کا رشتہ لے کر آئے وہ اچھا نہیں لگا مجھے وجہ؟ اس بار بھی انہوں نے مانو کی خوشیوں کو پریفرنس دینا میرا تو خیال نہیں آیا انہیں یار نیدہ اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا تم تو مجھے حیران کم پریشان زیادہ کر رہی ہو ہو کیا کہے تمہیں؟ کیوں؟ میں سگی بیٹی نہیں ہوں ان کی میرا کوئی حق نہیں ہے ان پہ تم نے ویسا ساتھ دیا تھا جس طرح مانو نے دیا ان کا تو کیا غلط کیا میں نے سچائی کا ساتھ دے کر تب غلط نہیں کیا لیکن جو اب کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کیا غلط کر رہی ہو میں آپ؟ جب ساری چیزیں سیٹ ہونے لگی ہوں تو تم اپ سیٹ ہو گئی ہو یہ نام، نیہاد، آنا اور بچگانہ سا جذباتی پن کہاں سے آ گیا تم میں؟ میں تو نہ تین میں ہوں نہ تیرہ میں ہوں مجھے تو یہی لگ رہے ہیں نیدہ بڑی ہو تو دل بھی بڑا کرنا سیکھو نیدہ سکتہ تو بٹھائے گئے انہی کیا؟ بھائی سب کو حوکہ چاڑ آوے چالنا اچھا امی یہ بتائیں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے کس قسم کا اعتراض؟ جب وجہ ہی نہیں رہی جیڑ کے مہینے میں ماشاءاللہ سے جیڑ جی خود چل کے تو آئے پیچھے کی رہ گیا دشمنیاں قبروں میں نہیں لے کر جانی فون جلدی کر لے کر آم اٹھائی تو ایک نکاہ سا ڈبا سون علوہ کا ماں جلدی دیکھ لی تمہارے واہد بوٹ نے بھی پارٹی بدلی کافی افاقہ ہو گیا ہوگا تمہا چلو مو ٹھیک کرو مم ماشااللہ ماشااللہ یہاں پر کونسی شگنو کی پولی پولی ٹولکی واجری ہے یاد کر تنو یہ وہی ٹولکی ہے جو ہم نے بہت سال پہلے نکے اسپو اور نکو مانو کی کی تھی مانگنی کے وقت یاد ہے تجھے ہاں جی انہے ہاتھ ڈانگ پڑھا دی تھی ہم دونے نے تو تنو چھوڑو پرانی باتوں کو مٹھائی کھاؤ کہ رشتہ پکا کر دیا ہے شجی نے اپنی بیٹی کا شجی صاحب کی جو وہ اپنی بیٹی ہے نا اتفاق سے بھی اممہ میں اس کی دکھیاری ابلا ناری ماں ہوتی ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو او ابلا ناری ماں اب رنگ میں نہ بھنگ نی ڈالنا یہ دشمنی اور جھگڑے کا بوشنا میرا دل سہہ نہیں سکتا ہے اب بابی کو مٹھائی میں کھلا ہوں گا یاد ہے آپ کو وہ چوری چوری مٹھائی میں لے کے آتا تھا آپ کے نئے آہ اور راستے میں آدنی سے زادہ تو خود کھا جاتا تھا وہ آہ اسفی کا ہے نہ تو چھوڑ اسفی کو مجھے یہ بتا کہ ان ڈاکٹروں نے دونے بھائیوں کو جواب تو نہیں دے دیا نہیں تنو بی کائنڈ بابا بی ہاں کونسی بھیک مانگیا ہے نا ایسے یہ ایم ایف والے ٹبر بابا پلیز میرے ساتھ چلے مجھ آپ سے کچھ ضروری بات کرنے چالو بھائی لگتا اس کا بھی ریورز گئر لگ چکا ہے دل پر لگا اببا میرے اب اسی کیا ہوا ہے کیاد آگیا ہوگا کہ دشمنوں کا گھر ہے یہ بس کر دو بس کر دو نیدا یہ دشمنی کے راگ گانا جنہی کنی اسفی سے شادی کیا اب تمہارا مسلا کیا ہے مانو اب وہ ہی کچھ ہو رہا ہے جو تم چاہتی دی ان سے پوچھے کیوں بھیک مانگنے گئے تھے آپ وہاں کٹا کوئی بھیک بھیک نہیں مانگی ہے میں نے میرے چوٹے بھائی کا گھر ہے وہ نہیں بابا میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ خود کو ڈیگریٹ کریں وہ بھی میرے لیے پیٹا کوئی ڈیگریٹ نہیں ہوا مان پانچ سال تک یہ نفرتوں اور بدگمانیوں کے بیج بوکر کیا کمالیاں ہم نے اب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آنے والی جنریشن کو کچھ تو اچھا دے کر جائے ہم یہ جو بدگمانیاں اور نفرتیں ہوتی ہیں نا ان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اگر وہ نکل جائے تو پھر انسان قبر میں لے جاتا ہے یہ رشتوں کا تحریلہ پانے اور اب خدا کے لیے خدا کے لیے اور کوئی نیا پنگانا شروع کر دینا یہ شادی ہی نے کرنی نہ اسفی سے نہ کسی اور سے چیلو نے اس کے دماغ میں ٹھونگے مار مار کے سارا بیجا کھا لیا ہے اب اب بھاگو گیا ہے ہم نے اس کو پھونکے میں تبہت پہ لیا ہے کیا کیا ہوا کیا ہوا دہ دہ تفیت خراب ہو رہی ہے ٹھیک جائے میں ابھی بلاتی ہوں ہاتھ 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 ہدار ہاتھ ہاتھ موسیقی موسیقی فراس بھائی مرجنسی میں آنا پڑا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں انجیوپلاس ٹیوری اون کی نہیں نہیں آپ بابا کو منع کریں پلیز آپ لوگ صبح ہی آئیے گا ہاں اوکے بدا حافظ مانو میں تجھے بتا رہی ہوں اگر تیرے پیو کو کچھ ہوں میں نے تری ہڈی پسلی توڑتے نہیں ہے کیسی باتیں کر رہے ابھی کر دو یہاں ارتوپیٹک سرجن ہڈی پسلی جہی جوڑ جائے گی اببہ میں تجھے رہن دے ہو نہ اندر شنجی صاحب کو پریشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو مزاق سنجھ رہا ہے بھائی بتا کے تو گیا ہے ڈاکٹر کے پریشانی کی کوئی بات پہی ہے اب کھام کھام ماتم نہ شروع کر دے رہا ہے میں نہیں کروں گی ماتم ماتم تو اس لڑکی کی اکل کرے گی اس کے تو میں نے خوشٹ کانے لگا دے نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کی ہے اوئے لمبو میری بات سن تجھے محبت والی کھاچ ماننے کے لئے یہی لڑکی ملی تھی میں منیج کر لوں گا تائی امی صدقے میں تری منیجمنٹ کے میں منیج کر لوں گا نور رنگ میں بھنگ ڈال کے تمہیں کیا ملا تم بھی مجھے غلط سمجھ رہاں میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر ہماری بیچ کی محبت گئی کہاں سب کچھ وہیں پر ہے اسفی سب کچھ وہیں پر ہے تو پھر تم مجھے اپنی جگہ پہ کمی دکھائیتے دیو تو پھر تم مجھے اپنی جگہ پہ کمی دکھائیتے دیو ہم یار سب کچھ تو ٹھیک ہونے جا رہا تھا تو پھر کیوں کہا تم نے ایسا تایا ابا کو مجھے شادی کرنی ہی نہیں کیا باو یہ عظیم سوچ بھی آج ہی پیدا ہوئی ہوگی بجا پوچھ سکتا ہوں میں شاید کوئی نہ سمجھ سکے پہلے ایک بات کلیر کر لو میں کوئی نہیں ہوں تم جو بھی سوچتی ہو نا مجھے فورم بتا چل جاتا ہے اچھا تو پلیز ذرا یہ بتانا کہ میں ابھی کیا سوچ رہا ہوں یار کوئی تو بات ہے جس نے جس نے حملہ کیا ہے تمہارے دماغ میں پائرس کی طرح اس سے تو نہ دیکھو یار میں تو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا ہوں اب تو پورا خاندان بھی راضی ہے اچھا آپ کی بھابی جان بھی مان گئی تو مجھے زیادہ احم ہو چیز یار بتاؤ کس بات نے تمہیں ڈسٹرپ کر رکھا ہے کیا کروگے پوچھ گئے خیال کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے تمہیں میری زندگی سے نکلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اختیار لینے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھوں کہ ہر ساتھ کوئی نہ کوئی قربانی مانگتے ہیں میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں تم حکم تو کرو بابا بس ٹھیکوں کے گھر آجائے پھر سب کے سامنے بات ہو ایسی کیا بات ہے نور اتنی جلدی غبر آگئے ہم میں غبرانے والوں میں سے نہیں چھکے چھوڑانے والوں میں سے ہوں ہم چلو آپریشن ہو گیا ہے دیکھو اس گھدے کو اپنی گاڑی تو لے گیا ساتھ میں جیب میں ڈال کے میری گاڑی کی چابی بھی لے گیا بابا اس کی کیا غلطی ہے میں نے ہی دی تھی چابی اس کو اگر آپ نے جانا ہے تو میں آپ کے لئے رائٹ بک کروا دیتا ہوں نہیں منیر جی نے وہاں کیا کرنا ہے فیتہ کاٹنا ہے اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے سرجری ہو گئی ہے دیکھو دیکھو ذراب دی ماں کو وہ سگا بھائی ہے میرا وہ ہسپیٹل میں تو میں یہاں کیسے ہو سکتا ہوں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے پچھلے پانچ سال بھائی سے دشمنی کر کے خراتے مارتے رہے ہیں میند کے گولیاں کھائیں اور بس سو جائیں امی ہر بات کا جواب دینے ضروری نہیں ہوتا فراز میں نوٹ کر رہی ہوں کچھ دنوں سے بڑا ایکسٹرہ بول رہے میرے ساتھ اس وقت منیر جی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری ندہ پتر وہاں ہوں سگی اولاد ہے اس کے میکے والوں نے کئی یتیم خانہ سے نہیں اٹھایا اس کو حالت دیکھو اس کی رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے کوئی کہیں نہیں جا رہا رات کے ڈھائی بجھ رہے ہیں اسفی نے سختی سے منع کیا ہے اب بھی تو منیر جی کو کہہ رہا تھا کہ رائیڈ میں کروا دیتا ہوں بک ہے اسفی بڑا سپرینٹینٹ لگایا اسپیٹل کا جو بہاں سے آرڈ کرتا پھر رہا ہے ٹھیک ہے چلیں اندر چلتے ہیں جب تک ندہ پتر یہاں ہے میں اس کے ساتھ ہوں سمجھا ہے میں ہل نہیں رہی میری تیرانی بابا باب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آئے اللہ رات کو تو شجی صاحب آپ نے میرا بلکل ترہ ہی نکال دیا تھا دنو یاد ہے میرا ترہ نکلا تھا وہ کمیسٹری ٹیچر کون تھی مسزو بیدہ شفیق ان کے پرس میں جو میں نے ڈالا تھا نا وہ نکلی چپکلی آئے مجھے کیسے بھولے گی سلیکہ ہیں کیسے کس کیوں نے تیری بوتھی کے پر چپیر لگائی تھی آج تک مجھے یاد ہے تجھے بڑا مزا آیا تھا نا ملسو جی بوتھی دیکھ کر تو شروع سے چس کولی تھی آرے خدا کے لئے ہم بھائیوں کو بھی کوئی آپس میں بات کر لینے دو ہاں منیر جی ہم نے کوئی سمت بان لگائی بھی آپ لوگوں کی زبانوں کو ہاں دے تالی تجھے بتا میں نے تجھے بڑا مس کیا ہے جب میں شاپنگ کرنے جاتی تھی نا تو مجھے تری بڑی آدھ آتی تھی سلیکہ تو ایسے چون چون کے کٹ پیس نکالا کرتی تھی مجھے تو آتی نہیں مجھے بھی کسیر شوپنگ پر مس کرتی تھی نا اور بھی امی آپ لوگ باہر جا کے کر لینا یہ بات ہے اے واہ 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 میری مانو بیٹی اپنے بابا کے لیے سوپ بنا کے لائی ہے کیا باش نا میری بات سون مانو ڈاکٹر سے پوچھ کے بنایا ہے نا ہندرد پرسنٹ آئی امی بہت مزیک ہے تانو اسے کتو مجھے نہیں پینا بابا میں کچھ اور بنا کے لیے ہوں آپ کے لیے ارہ بھائی ڈاکٹر سے پوچھو کب ڈسارج کر رہے ہیں موچھ ابھی چووویس گھنٹے آپ کو آپ کو چاوویس گھنٹے آپ کو ابھی چووویس گھنٹے آپ کو ابھی میں گھر جا رہی ہوں میں چھوڑ راتا ہوں اسے اے چھوڑ راتا ہوں اسے اے کیوٹ نا دیکھ اسے لیلا بن کے اس کے پچھے پچھے پھٹا ہے اللہ نظرے بات سے بچائے دونوں پہ مجھے تو لگتا ہے اس رات سے بھی بڑا زفرید ہو گئے نور کیوں وہ لجھ رہی ہو کچھ سے تم نے بابا کا اعترitude دیکھا تھا تم اپنے بابا کو چھوڑو اب نہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے بہت جلدور ہو جائے گی تمہاری بھی confusion اچھا تم نے دیکھا تھا اندر سب کتنے خوشت ہیں سوائے میرے تم تو خود ہی اپنے آپ کو اور مجھے عذیت دے رہی ہو میری عذیت تو کوئی نہیں سمجھ رہا نا کہہ دو رہا ہوں کیا تم اپنا رنج و غم یہ پریشانی مجھے دے دو تمہیں غم کی قسم اس دل کی بیرانی مجھے دے دو میں دیکھوں تو سہی یہ دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے کچھ دن کے لیے اپنی دیکھے بانی مجھے دے دو موسیقا 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 موسیقی